لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دو روز قبل آپ سے میں نے حنون اور بنون کے متعلق بات کی تھی کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یا جسے آپ تاریخ ابن کثیر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جنات سے قبل حنون اور بنون نامی یہ دو چیزیں رہتی تھی جن کو انگلیزی زبان میں حنون کے جو سنگلر ہے وہ حن ہے جس کو حن بھی کہا جاتا ہے ہ آئی این این اور بنون جو ہے وہ بن ہے بی آئی این این اچھا ان کے بارے میں زیادہ کچھ تو ہمیں نہیں معلوم بہت قلیل باتیں ہمیں معلوم ہیں زیادہ تر مورخین نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی ہے بعض کتابوں میں حن اور بن کا نام آتا ہے ان کے ساتھ تم اور رن کا نام بھی آتا ہے اور ساتھ ایسا جان اور جن کا نام بھی آتا ہے اور بعضی لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر شیعہ حضرات کا ایک فرقہ ہے جو سیریا میں بہت عباد ہے اور بہت سٹرونگ فرقہ ہے سیریا میں ان کو علاوی کہتے ہیں ان کے بھی ہن کے بارے میں یہی ہے وہ ایک الفاظ ایک ترمنالوجی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ وقت میں گزرے ہیں پہلے زمانے میں انسان کے زمین میں آنے سے پہلے تو وہ اپنی کتابوں میں اس طرح کی بات لکھتے ہیں واللہ ہو عالم ہے بہرحال جو چھے پیریٹ سیمبلائز کی جاتے ہیں جوزانوں سے قبل ہن پیریٹ بن پیریٹ ٹم پیریٹ رم پیریٹ جان اور جن پیریٹ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ پروسیس تھے دنیا میں جو انسان کے ظہور سے پہلے ہوئے اور یہ زیادہ تر جو ہے ان میں بہت زیادہ نیگٹیوٹی آگئی تھی جس کی وجہ سے پھر انہیں انسانوں سے ری پلیس کیا گیا اسی طرح بعضے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہن بن ٹم اور رم ان کے اگر پہلے پہلے حروف اٹھائے جائیں تو ان سے بنتا ہے حبتر حبتر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایول چیز کو ظاہر کرنا کسی صورت میں اور باقی کی جو دو پیریٹس ہیں جان اور جن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ایول فارمز ہی ہیں تو یہ بھی بعض لوگوں کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے اسے مختلف کتابوں میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے جو ریلیجن سے متعلق ہیں ہسٹری سے متعلق ہیں اسی طرح حافظ ابن کسیر کی جو تحقیق تھی وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انہوں نے جو ایک روایت جباں کی اس کے مطابق جنہوں سے قبل یہاں پہ ہن اور بن یحنون اور بنون رہا کرتے تھے پھر ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی اور یہ شیاطین بھی تھے اور یہ بلائیں بھی تھیں تو پھر جنوں کو یہاں پر بھیجا گیا تاکہ ان لوگوں کو عدب سکھایا جائے پھر انہوں نے آکے ان سب کو مار دیا اس کو مارنے کے بعد پھر جنوں کو زمین میں حکومت دی گئی تو پھر جن یہاں پر رہنے لگے بازے لوگوں کا قیال ہے کہ مثال کے طور پہ محمد الطاہر ابن عشور ان کی ایک کتاب ہے التحریر والتنویر وہ اس میں حنون اور بنون کے متعلق لکھتے ہیں کہ بھئی ان یہ جو باتیں ہماری کتابوں میں آگئی ہیں یہ دراصل پرشن میتھولوجی ہے یعنی فارسی یہ جو پرشن ایمپائر تھی اس میں جو بھی ریلیجن تھا اس کی متس میں سے ایک متس ہے اور بازوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں یہ یونان کے جو لوگ تھے ان کی جو متس تھیں ان میں سے یہ متس ہے کہ یہ کوئی ٹائٹنز ہوا کرتے تھے بہرہ تو باز لوگوں کا اس طرف اطلاق کیا ہے اچھا تبری نے زمین میں ایک بات لکھی ہے کہ جو حنون ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ بھی آگ سے بناے گئے ہیں بلکل جنات کی طرح فرق یہ ہے کہ جو حنون ہیں انہیں اللہ تعالی نے نار السموم سے بنایا ہے یعنی کہ وہ آگ جو بڑی تیز اور دہکتی ہوئی آگ جسے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ من نار السموم اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو عام جنات ہیں جنہیں بھیجا گیا ان لوگوں کو عدب سکھانے کے لئے انہیں اللہ تعالی نے تخلیق کیا مار جم من نار سے یعنی کہ ایسی آگ سے جو بنا دھویں کی ہو تو ان کی تخلیق تو آگ سے ہی ہے لیکن آگ کی کس فارم سے ہے اس میں مختلف اقوال ہیں تو اس طرف جو ہے وہ امام طبری جو ہے ان کا رجحان گیا پھر اس چیز کو مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا بہرحال یہ چند ایک تفصیلات ہیں ان کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں پتا کہ آیا ان کی واقعہ تن کیا تفصیلات تھیں یہ کون لوگ تھے بعض لوگوں نے اس کو یوں کہا کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ بعض نظموں میں بھی آیا ہے پرانی کچھ پرانی کہانیوں قصے کہانیوں میں بھی آیا ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ فارم تھی جو دھوئے کی فارم تھی جنات کی بعض کا خیال ہے کہ نہیں یہ وہ فارم ہے جو آج بھی ایگزیسٹ کرتی ہے جنات کی وہ فارم ہے جو کتوں کی کالے کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں بہرحال مختلف اس میں اقوال ہیں واللہ علم بے صواب موسیقی